دعا لمسے کرتی ہے بیگانہ دل کو دعا لمسے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی یہ جنہیں آشنائی کی لذت مل جاتی ہے جو یار کے بکھڑے کی جلک تک لیتے ہیں جن کے کانوں میں اس کی رس بری آواز ہو جاتی ہے ارے موسیٰ سے پوچھو کہ تور پر جب اس سے گنا جات ہوتی تھی اس کی رس بری آواز سن کر جب دل میں ترب ہوئی کہ مولا تیری بات سنتا ہو کبھی دیدار بھی کرا دے تو وہ یار کے دیدار کے لیے پھر کس طرح اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں حضرتِ کعب بن مالک سے پوچھو جب تعلق کے عشق قائم ہوتا ہے پھر سزائیں پھر جفائیں پھر عذیتیں پھر تکلیفیں زمان بھی ہو جائیں کٹ بھی جائیں تو ان کی کیفیت لذت ختم نہیں ہوتی کعب بن مالک سے حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے محبوب ناراض ہو گیا تھا کیا محبوب ناراض ہو گیا تھا حضرتِ کعب بن مالک سے ان سے کوتائی ہو گئی تھی کسی جنگ کے موقع تھا غفلت ہو گئی تھی محبوب ناراض ہو گیا حضور علیہ السلام نے ان کو سزا دے دی قید کر دیا سارے اہلِ مدینہ کے مسلمانوں کے حکم ہوا اس سے بائیکارٹ کر دی میرے ملاقات ختم کر دی بول چال ختم کر دی حضرتِ کعب بن مالک کی بیوی گھر والوں کو حکم ہو گیا تم بھی ملاقات کر دو بیوی بچے شوہر اور بات کو تکھتے تھے مگر عمرِ رسول کی اتباع اور عدب میں کوئی بولنے کی جرت نہ کرتا تھا اہلِ مدینہ دیکھ دیکھ کر گزر جاتے مگر کوئی بولنے کی جرت نہ کرتا کہ یہ کعب بن مالک ہے محبوب ناراض ہو گیا وہ ساری رات قید کے اندر ترکتے رہتے روتے رہتے گریوں زاری میں زاروں کتا رو کر ان کے نالے سے دنیا کے دل چر جاتے مگر کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ تھی خبر پھیل گئی کہ کعب بن مالک سے حضور ناراض ہو گئے غصان کے بادشاہ کو خبر پہنچی شاہِ غصان نے خط لکھا قاسد بھیجا اس نے کہا غنیمت موقع ہے کہ اتنی ناراض بھی ہے اور اتنی سخت سزا ہے اس کو اپنا بنا لو تاکہ ان میں سے ایک اگر ہمارا بن گیا تو پھر ہم اپنی جاسوسی کو آگے چلائیں گے شاہِ غصان نے خط لکھا کہ کعب بن مالک تیرے مولا تیرے رسول تجھ سے ناراض ہے بول چال مند کر دی تمہیں اتنا زلیل کر دیا گربانوں کا قطع تعلق کروا دیا اتنا تو کبھی کسی نے ظلم نہ کیا تھا اس طرح کی ماذا اللہ اشتیار لنگیز باتیں لکھی کہا تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں عزت دے کر شاہ بنا دیں ہمارے پاس آ جاؤ کعب بن مالک نے خط پڑا دھارے مار کے رو پڑا کہ آئے میری وفاداری اور عشق اتنا مشکو ہو گیا کہ آج دشمن نے مجھ پر امید کر کے مجھے خط لکھا ہے اس کا خط پکڑ کے پھار دیا اس کے ٹکڑے کر کے تنور میں پھیک دیئے اور زبان سے کہا شاہ غسان تو تو میری یہ تکلیف دیکھ کر مجھے بے وفا کرنے کی بات کرتا ہے میرا محبوب اس ناراضگی میں میرے جسم کے ذرے کر دے پھر بھی عشق و وفا نہیں چھوڑوں گا تمہیں کیا خبر کہ میرا محبوب ناراض ہے بولنا چھوڑ دیا ہے میری طرف گزرتے ہیں جب حضور جب وہ کعب بن مالک کا چہرہ آنکھیں اوپر ہوتی تو حضور چہرہ انور ادھر کر کے گزر جاتے ہیں جب اس کا دھیان کسی اور طرف ہوتا تو حضور چہرہ اٹھا کے تک لے کعب بن مالک نے کہا تمہیں کیا خبر اس جفا میں کیا نظر ہے تمہیں خبر نہیں کہ عشق و محبت کا تعلق کیا ہے علفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں رے جفا نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں جفا نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں ارے شاہ غسان تو سمجھتا ہے کہ میرے دونے دونے کو میرا محبوب نہیں سنتا ہائے ہائے وہ میرے رونے دونے سے بے خبر ہے نہیں میرے رونے دونے سے بے خبر نہیں میرے محبوب کا حال یہ ہے کہ اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اپنے دیوانوں کے نالوں سے وہ خوش ہوتے ہیں پسے دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا پسے دیوار کھڑے سنتے ہیں شیون ان کا تمہیں کیا خبر میرا محبوب پسے دیوار میرا رونے دونے سنتا ہے مجھے تکے یا نہ تکے تو جانتے بھا میں نہ جاؤ کدھی آور ویڑے محبوب بات کرے یا نہ کرے میں اسی پر خوش ہوں کہ میرا رونہ سنتا تو ہوگا میرا شیون سنتا تو ہوگا دوستو جب تعلق محبت کا قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دھوک دے تب بھی لذت ہے بیماری بھیجے تب لذت ہے گردریں کٹ جائیں علی اصفر لٹ جائیں علی اکبر چھن جائیں تب لذت ہے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑ جائیں ارے تب لذت ہے انگلیاں کٹ جائیں زیان مصر کی تو دیدار یوسف میں تب لذت ہے گر لٹ جائیں تب لذت ہے عزت لٹ جائیں تب لذت ہے لوگ تانہ زنی کریں تب لذت ہے نفرت کریں تب لذت ہے اس لیے کہ محبت ہر شہ سے بے نیاز ہے محبت کسی شہ کو نہیں دیکھتی محبت ہر طرف سے نابینا ہے ایک طرف بینا ہے اس نے ہر طرف مو پھیر لیا محبوب کو تکتی ہے اور پھر یہ نہ سمجھو کہ محبت کا یہ پقازہ ہے کہ محبوب سے محبت نام ترکِ طلب کا ہے محبت نام ترکِ خواہش کا ہے محبت نام ترکِ حشمت کا ہے ترکِ عزت کا ہے ترکِ تمنہ کا ہے ترکِ عزو کا ہے حضرتِ عزید مستامی سے کسی نے کہا آپ رب کا دیدار کیوں نہیں مانگتے رب کا دیدار کیوں نہیں مانگتے فرمانے لگے وہ شہ مانگوں کہ جو مانگنے والوں کو نہیں ملتی اور نہ مانگنے والوں کو بن مانگے ملتی حضرتِ موسیٰ نے تور پر جا کے دیدار مانگا نہ ملا اور مصطفیٰ سینِ کعبہ میں لیٹے ہیں بھلا کر دیدار عطا کر دیا لیٹا بھلا کر دیدار عطا کر دیا بانیے والے سے کہا لن ترانیہ دکھا تو سکتا ہوں مگر تجھ میں دیکھنے کی قوت نہیں ہے اور جو نہیں مانگتے وہ لیٹے ہیں انہیں بھلا کر پردہ اٹھا کر کہا مازا غلبسر و ماتا محبوب تک لے عشق اور محبت جب کمال پر پہنچتی ہے تو کمالِ محبت کا نام تر کے طلب ہے اور تر کے طلب دنیا کی طلب چھوڑ دینے کا نام عشق محبت لوگو جاؤ حشمت کی طلب کا نام چھوڑ دینے کا نام محبت یہ وہ راستہ ہے جیسے راجن ملتا ہے ساجن ملتا ہے راجن ملتا ہے راجن کے پانے کے لیے لوگو عزتیں تاکر نہیں پڑتی ہیں خاجہ اجبیر نے کہا درا بھلتے رندانِ بز میں عشق درام کہ جرائے سے شرابِ بقا دیاند ترام اگر بقا طلبی اولا سنا باید کہ تا سنا نشری رہنمی دریبا بقا اے رب کو چاہنے والے آہ تجھے عاشقوں کا راستہ بتائیں کہ آ کر اس شرابِ مائے خطہ عشقی شراب کا ایک گھوٹ پی تجھے پتا چلے کہ فنا ہو جا اور جب تک لوگ فنا نہیں ہوتے کس شئے سے اپنی خواہشوں سے فنا تمناوں سے فنا عرضوں سے فنا اپنی صفات سے فنا افعال سے فنا طلبات سے فنا رحمتوں سے فنا حتیٰ کہ لوگوں اپنی ذات سے فنا اپنے ہونے کے خیال سے فنا جب اپنے ہونے کا خیال جاتا ہے تو وہ ہی وہ رہ جاتا ہے بایدید مرسامی نے فرمایا فرمایا بیس سال یہ حالت رہی کہ اس کی تلاش میں نکلتا تھا اس کی عرضوں میں نکلتا تھا اور اپنے آپ کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا اب بیس سال پہلے کا یہ حال تھا اب بیس سال سے جب سے محبت پختہ ہو گئی ہے پک پک کر عشق پک پک کر پختہ ہو گیا اب بیس سال سے حالت یہ ہے کہ اپنی تلاش میں نکلتا ہوں اس کے سوا کچھ نہیں عشق نام ہے ترکِ طلب کا اور پھر وہ ترکِ طلب کیا ارے دنیا کی نعمتوں کی طلب تو شیع کوئی نہیں ہے اس کا کیا ترک ہے عشقوں کے لئے یہ تو زاہدوں کے لئے ترک ہے یہ ترک تو زاہدوں کے لئے ترک ہے محبین کا ترک ترکِ طلبِ آخرت ہے محبین کا ترک کیا ترکِ طلبِ وہ آخرت کی طلب ترک کرتے ہیں قیامت کے دن حکم ہوگا کافروں مشرکوں تمہارے بتوں کو دوزخ میں فیکا جا رہا ہے جاؤ تم اپنے مابوتوں محبوبوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چھلانگ لگا دو منکر اور کافر کہیں گے مولا انہی کو جلنے دے ہمیں معاف کر دے ہمیں تو انہوں نے مخالتے میں ڈالا دیں حکم ہوگا کہ کافروں ان بتوں سے محبت کرنے والوں رکو اب ایک اور محبین کی جماعت آ رہی ہے ان کا حال دیکھو محبین کی جماعت آئے گی حکم ہوگا تم کس سے محبت کرتے تھے عرض کریں گے باری تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے تھے حکم ہوگا مجھ سے محبت تھی تو میرا حکم ہے دوزخ میں چلے جاؤ دوزخ میں چھلانگ لگا دو حدیث میں آتا ہے رب کی ذکی قسم کہ اہلِ محبت وجد کرتے ہو دوزخ میں پودھ جائیں گے ہائے 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 وجد کرتے ہو دوزخ میں پودھ جائیں گے کوئی پوچھے گا کہ عمر بھر کی عبادت تقوی تہارت ریاضت مجہدہ عبادت اعتقاض نفر روزے حج یہ سم کچھ جو کیا بشیر کی کی تو جنت کے لیے تھی تو یہ کیا ہوا آج وہی گئی اور دوزخ میں پودھے جا رہے ہو انہوں نے کہا تم نے جنت کے لیے کی ہوں گی تم نے جنت کے لیے کی ہوں گی ہم نے تو اس گھڑی کے لیے کی ہوں گی کہ کبھی محبوب کچھ کہے گا آج محبوب نے دوزخ میں کودھ جانے کا اگن دے دیا یہی ہماری جنت ہے او دوزخ او جنت میرے کسے کسے نہ لیکھے یہ تھے تو نظری نہ آوے